جانوروں کو جو زب ہکیا جاتا ہے اور ان کا جو فنو پہا جاتا ہے تو یہ دو مقصد سے ہوتا ہے ایک مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا اور دوسرا مقصد صرف گوشت کھانا تو امام سرخصی رحمت اللہ علیہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر سارے شریک ہونے والوں کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے تو اب چاہے وہ کسی بھی نوعیت سے ہو کسی بھی جنس سے ہو اگر ان سب کا مقصد ایک ہے اللہ کی قربت حاصل کرنا تو اس مقصد کے تحت سات قسم کے لوگ سات طرح کی قربانی کرنے والے ایک جانور میں ایک بڑے جانور بھی شریک ہو سکتے ہیں لیکن ان سب کا مقصد بنیادی طور پر ایک ہی ہونا چاہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اللہ کی قربت حاصل کرنا ان کا مقصد ہے لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ایک ایسا آدمی شریک ہو گیا جس کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا نہیں بلکہ گوشت کھانا ہے تو گوشت کھانے کے مقصد سے اگر ایک آدمی بھی ان چھے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی درست اور جائز نہیں ہو گئی کسی کی بھی قربانی ادا نہیں بکی کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا شخص شریک ہو گیا ہے کہ جو ان کے بنیادی مقصد کے صداف ہے جو ان کے بنیادی مقصد سے ہٹ کر ہے تو جو بنیادی مقصد تھا اسی میں وہ شخص شریک نہیں لہذا اس طرح کی شراکتداری اور حصے داری قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کی حصے داری اور شراکتداری کی وجہ سے وہ قربانی جائز اور درست نہیں ہو گئی موسیقی